انڈیا ورسز نیوزی لینڈ پہلا ٹیسٹ میچ جو کہ بینگلورو کے اندر کھیلا جا رہا ہے جس میں ٹیم انڈیا فورٹی سکس کی اوپر آؤٹ ہو گئی اور اس فورٹی سکس کے جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنی پہلی انگز میں کیے ہیں چار سو دو رنز اب ان چار سو دو رنز میں نا جو موسٹ امپورٹنٹ انگز ہیں نا وہ آئی ہے رچن ربندرہ کی طرف سے سر لڑکے نے ون تھرٹی فور رنز کی ہیں ون ففٹی سیون بالز کی اوپر تیرہ چوکے چار چھکے ایٹی فائیب کا سٹرائک ریٹ یہ جب آؤٹ ہوئے نا کلدیب یادو نے اس کو آؤٹ کیا پھر چھکا مارنے لگا تھا ٹاپ ایج ہوا سبسیچوٹ دکٹ کی پر جوریل اس نے کیچ کر لیا تو اس کے بعد نا ہم نے یہ دیکھا کہ جناب رچن ربندرہ کو بینگلورو میں سٹینڈنگ اویشن ملی انڈین کراؤڈ نے اپنے اپنینٹ کو کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر اپریشیٹ کیا اس کی بریلینٹ قسم کی اننگز کے اوپر ٹیم انڈیا کا آلموسٹ ہر پلیئر آ کر رچن سے ہینڈشیک کر کے گیا کیونکہ it wasn't that easy بھائی انڈیا کے اندر آپ نے یہ جو سکور مارا ہے نا ون تھرٹی فور وہ بھی ایٹی فائیب کے سٹرائک ریٹ سے it's not easy آپ ایشوین جدیجہ کلدیپ بومرہ سراج اس جیسے بالنگ اٹیک اف سامنا کر رہے تھے and yet you dominated یہ وہ چیز ہے کہ جس نے جناب انڈین کرکٹ فینس کو اس چیز کی اوپر مجبور کیا کہ یار اس لڑکے کو اپریشیٹ کرنا ہے لڑکا بہت جیسے کہتے ہیں نا زبردست قسم کا کھیل ہے اور لڑکے نے بتایا کہ بھئی ہمارے اندر جو ہے نا سکیل سیٹ ہے رچن کے اندر رچن کی وجہ سے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ رچن رچن کونوے اور سعودی ان کی وجہ سے اب ذرا یہ سننا روی چندرن ایشوین ایکانومی 5.87 چھیک ہے کلدیپ یادب ایکانومی 5.35 اب یہ آپ اندازہ کھریں for that matter جدیجہ 3.60 لیکن چلے 3.60 تو پھر سمجھ میں آتا ہے کلدیپ اور ایشوین کا حساب کتاب اس طریقے سے نہیں بنا جس طریقے سے everyone was expecting رچن تو جسے کہتے ہیں نا کہ اس نے تو solid جسے کہتے ہیں نا وہ کھیل ہے he made sure کہ یار وگٹ نہیں میں نے لوس کرنی وہ اپنے چپ کر کے ایک انڈ کے اوپر لگا رہا ہے اور رچن کی جو وکٹ ہے وہ basically last وکٹ تھی جو ٹیم نیوزی لینڈ کے لیے گری ہے he was the last man جو آؤٹ ہو ہے وہ بیچ بیچ میں سب کے ساتھ somehow the other وہ اس کو کیا کہتے ہیں partnership وہ لگاتا رہا ہے یہ اس لڑکے کی جسے کہتے ہیں نا کامیابی تھی کہ ہی made sure کہ وہ ایک انڈ کے اوپر کھڑا رہے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں نا رچن کی convey کے ساتھ 12 runs کی partnership ہے Mitchell کے ساتھ 39 runs کی ہے Blundle کے ساتھ 11 runs کی ہے Philips کے ساتھ 19 runs کی ہے Henry کے ساتھ 10 runs کی ہے پھر آتی ہے وہ crucial partnership کہ جس نے نا match کا جو سارے کا سارا tilt ہے نا وہ نیوزی لینڈ کی طرف کیا وہ ہے with team Saudi رچن اور team Saudi کی partnership ہے 137 runs کی 132 balls کی اوپر اور اس میں 65 سعودی کی ہیں تو 66 رچن کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا رچن is the last man کے جو team نیوزی لینڈ کے لیے out ہوئے ہے اور رچن نے جب سے international cricket میں debut کی ہے نا 2021 23 میں 21 میں اس نے test match کا debut کیا پھر اس کے بعد اس کا ODA debut وہ 2023 میں ہوا world cup نہیں world cup نہیں world cup سے پہلے تھا بلکہ series لنکہ کے گیسٹ اس کے بعد 2021 میں اس کا T20 کا international کا debut ہوا تھا اس لڑکے نے اس time سے on version dominate کی ہے 9 test matches ہے 13 innings ہے 672 runs ہے اور almost 40 کی batting average ہے 100 مار چکے 3 اس کی جسے کہتی ہیں 50s ہیں بلکہ اب تو دوست ہو گئے نا اس سے پہلے تو double century تھی نا 240s کا highest ہے ODA cricket کی بات کروں 25 matches ہیں 820 runs ہیں وہاں پر 41 کی batting average ہے 108 کا strike rate ہے 3 centuries 3 50s وہاں پر ہیں T20s میں T20 international 23 matches ہیں 231 runs ہیں وہاں پر ابھی جسے کہتے ہیں اس طریقے کی dominancy نہیں ہے کیونکہ 15 کی batting average ہے اور 124 کا strike rate ہے حالقہ یہ سے زیادہ اچھا player ہے کیونکہ اس کی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا بہتر ہمیں نظر آتی ہے form T20s میں in terms of strike rates 76 matches 1000 plus runs وہاں پر 16.85 کی batting average 131 کا strike rate 3 50s اور پلس رچن جو ہے وہ تھوڑی بہتی balling بھی کر لیتا ہے test cricket میں 10 wicketیں ہیں ODA cricket میں 18 wickets ہیں T20 internationals میں 13 wickets ہیں اس کے علاوہ T20s کے اندر اس کی 55 wickets ہیں تو وہ جو اس کو standing ovation ملے نا بینگلوریو کے crowd کی طرف سے Indian cricket team کی طرف سے لڑکا deserve کرتا ہے thoroughly لڑکا deserve کرتا ہے کیونکہ اس نے team سعودی کے ساتھ مل کرنا اس نے وہ platform provide کر دیا اپنی team کو جس کی base کی اوپر نیوزیلینڈ کی cricket team وہ پہلا test match جیتنے کی position میں ہے ابھی at the moment صورتحال یہ ہے کہ جناب Indian team second innings میں betting کر رہی ہے اور almost 100 run وہ پیچھے ہیں ابھی بھی 200 plus 200 cross کر چکی ہے team India دو wickets ان کے جسے کہتے ہیں انہوں نے lose کی ہیں دونوں openers team India کے واوٹ ہو چکی ہیں لیکن اس match میں نیوزیلینڈ کا ابھی بھی chance ہے کیونکہ ذریعی بات ہے 100 تو ابھی بھی lead پڑی ہے وہ جو 402 کر لیے اس 402 کا فائدہ یہ ہوا 46 میں 402 میں سے 46 نکالیں آپ 350 ساڑھ تو آپ نے lead چڑھا ہی بھی ہے 300 plus کی آپ کے پاس lead ہے تو اور آپ کیا چاہیے بھائی وہ بھی انڈیا کے اندر جب آپ test match کھیر رہے ہیں اب اس میں یہ depend کرتا ہے team انڈیا betting ایسی کرتی ہے آج کا پورا دین کل کا کیا حساب کتاب بنتا ہے کیونکہ آج تیسرا دین نے ٹیس میک کا پیچھے اس سے آنورز آگے دو دن رہ جائیں گے تو جیسے کہتے ہیں رچن نے گرپ یوں ٹائٹ کروا دی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم کی میچ کی اوپر اب depend یہ کرتا ہے کہ آگے ٹیم ایڈیا کی بیٹنگ اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کی جو بالنگ ہے اس کا کیا اصحاب کتاب بنتا ہے کیونکہ ابھی تک تو ٹیم ایڈیا کی جو بیٹنگ ہے نیوزی لینڈ کی بولنگ کو ٹھیک کاؤنٹر کر رہی ہے لیکن جب سیشن در سیشن آپ نے کھیل رہا ہوتا ہے تو ایڈ ٹرکی بٹ فول مارکس ٹو رچن بریلیٹ اینکس جتنی تاریف کی جائے کم ہے اور بینگلورو کا کراؤڈ پڑھا لکھا کافی شہر ہے تو وہاں پاکستان جب ورل کپ میں کھیلا تھا پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی تھی ہمارے تو اور بڑے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود بینگلورو کے کراؤڈ نے پاکستان کو بھی سپورٹ کیا تھا تو ایڈیا کا جو کراؤڈ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سپورٹ اگر بھی اتنے نہیں کھلے کھلیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ اس سے زیادہ بھی سپورٹ ہوگی اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ